ان کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو خبردار کر دیتے ہیں تین ماہ سے اگر آپ نے گیس کا بل ادھا نہیں کیا ہے تو خبردار ہوشیار اب آپ کا کنیکشن کارڈ دیا جائے گا تین ماہ سے گیس کا بل ادھا نہ کرنے والے ہوشیار باچ ہو جائیں سوی نوردن گیس کمپنی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے سوی نوردن گیس کمپنی کا تین ماہ سے بل جمع نہ کروانے والے سارفین کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں جی بلکل کروانا کے بعد سوی نوردن گیس کمپنی لاہور جن میں مالی بہران پیدا ہونے کی خدشات ہیں جبکہ وباہ کی وجہ سے بیشتر سارفین کی جانب سے تین ماہ تک بلوں کی ادا کی نہ کی گئی سوی نوردن گیس کمپنی نے حکومت کی احکامات پر اقصاد کی سہولت بھی دی ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ تین ماہ سے گیس کا بل ادا نہ کرنے والے اب ہوشیات ہو جائیں کیونکہ اب کاربائی کی جائے گی بات کریں گے شاہد سپرا سے جی شاہد بتائے گا کیا حکمات دیے گئی ہیں اس حوالے سے بلکل کروانا وائرس کی وجہ سے سوی نوردن گیس کمپنی لاہور ریجن کی سارفین کی جانب سے بلوں کی ادا کی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے لاہور ایریا میں ریکاوری کافیات تک کم ہوگی جس کے بعد اب چونکہ کروانا وائرس کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو لاہور ریجن کی جانب سے ایک ریکاوری مہم شروع کی گئی ہے جس کے تحت تین ماہ تک مسلسل وہ سارفین جن کی جانب سے بلوں کی ادایگی نہیں کی گئی ان کے کنیکشن منقطع کرنے کے کمات جاری کیے گئے ہیں ذرانی یہ بتا ہے کہ چونکہ ماہ مارچ میں جب یہ کروانا وائرس کی وبا پھیلیت اس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے ایس این جی پیل کو یہ حدہ یاد دی گئی کہ وہ سارفین جو بلوں کی ادایگی نہیں کر سکتے یا پھر اقساط کی صورت میں وہ اپنے بلوں کی ادایگی کر رہے ہیں تو ان کے کنیکشن منقطع نہ کیے جائیں مارچ اپریل مئی اور جون تک مسلسل ایس این جی پیل کی جانب سے کسی بھی قسم کا کنیکشن بلوں کی ادایگی پر منقطع نہیں کیا گیا تاہم ماہ جون میں جب اوور آل ریکاوری دیکھی گئی ہے تو مالی سال کلوزنگ کے موقع پر تو سوی ناظرین گیس کمپنی لاہور ریجن کی ریکاوری کافی حد تک کم ہو گئی ہے جس کے بعد اب ٹیموں کو متحرک کیا گیا ہے اور وہ علاقے بل خصوص جہاں پر سارفین کی جانب سے تین ماہ تک مسلسل بلوں کی ادایگی نہیں کی گئی اور یا پھر اقساط کی صورت میں بھی بل ادا نہیں کیے گئے ان سارفین کے کنیکشن منقطع کیے جا رہے ہیں تاکہ بلوں کی وصولی کو ممکن بنایا جا سکے ایک طرف حکومت پاکستان نے اقساط کی صورت بھی دی لیکن سارفین کی جانب سے کرونا وارس کی وبا کی آڑ میں بل ادا نہیں کیے گئے جس کے بعد لاہور ایریے کی جو ریکاوری ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور ریکاوری متاثر ہونے کی وجہ سے جو بہرانی کیفیت ہے اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے یہ محکمان ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد ندہ ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے تین ماہ سے جلو نے گیس کے بل جمع نہیں کروایا وہ جمع کروا لے ورنہ ان کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا آگے بڑھیں گے بات کریں گے موسم کی شہر کا مطلب رالود مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگبار ہو چکا ہے گھڑی شاہو ریلوے سٹیشن سگیاں کے اعتراف میں بارش دھرمپورا مغلپورا کینٹ مہ روڈ ٹھوکر نیازپک کے اعتراف بھی بارش کا سلسلہ چاری ملکل بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گوشتہ روز بھی اسی وقت اسی ٹائم بارش ہوئی تھی آج بھی اسی وقت اسی ٹائم بارش ہو رہی ہے گل برگ زہور اڑاہی روڈ ہے ایف سی کالج کے اعتراف بھی بارش ہو رہی ہے جبکہ شہر کا موسم حسین ہو گیا ہے بارش سے لاہور کنال روڈ پر ٹریفک جام ہو گیا ہے جی ہاں موسم تو حسین ہوا ہے لیکن ٹریفک جام ہو گیا ہے ایک جانب بارش رحمت ہے تو دوسری جانب کہیں کہیں جگہ اوپر زہمت بھی بنی ہوئی ہے ایف سی کالج انڈر پاس پر گاریوں کی طبیل کتارے لگ گئی ہیں ہم آج ساتھ موجود ہے دورن آیاب ان سے مزید احوال جانیں گے جی دورن آیاب بارش نے بہت خوبصورت موسم بنا دیا ہے شہر کا موسم حسین ہو گیا ہے اور اس وقت لاہور یہ انجوائے بھی کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ شہر میں ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے انڈر پاسز پہ مجموعی طور پر زیادہ تر موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ بارش سے بچنے کے لئے پناہ لیتی ہیں جس کے بعد انڈر پاسز میں ٹریفک کی رکاوٹ میں اور روانی میں رکاوٹ آتی ہے اس وقت ایف سی کالیج بریج انڈر پاسز پہ بڑی تعداد میں ٹریفک جیم ہیں اور لمبی کھتاریں ہیں لاہور کنال پہ ٹریفک کی اور بیشتر موٹر سائیکل سواروں نے انڈر پاسز میں جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے جبکہ گاڑیوں گزرنے والوں کو مشکلات کر سامنا ہے ٹریفک پولیس ٹریفک کو نکالنے میں مدد تو فرام کر رہی ہے لیکن آگے رستہ بند ہونے سے ان کو بھی مشکلات کر سامنا کرنا پڑا ہے بارش آج جب شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہوا اس سے قبل حبز کا موسم تھا حبز کے ساتھ ساتھ پھر بارش نے جب اپنا زور پکڑا تو موسم خوشگوار بھی ہوا اور تیز ہوایں بھی چلا شروع گئی اس وقت ٹریفک آہستہ آہستہ نکلا شروع ہو گئی ہے لیکن اب تک طویل لمبی کتاروں سے راہگیروں کو گزرنے والوں کو عام درفت کے لیے ہیوی ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بارش کے ساتھ ہی ساتھ ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ چکا ہے لاہور کا موسم تو خوشگوار ہو چکا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ چوہے ٹریفک کی طویل کتاری بھی لگ چکی ہیں دورے نیاب ہمارے ساتھ موضوع تھے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں موسم تو آسم ہو چکا ہے لیکن آسم موسم کے ساتھ تھوڑی سی زہمت بھی برداشت کرنا ہوگی کیونکہ بارش کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ گیا ہے ٹریفک سلو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آمدر افس میں مشکلات درپیش آ سکتی ہیں لیکن یہ وقتی ہوتی ہے بارش جیسے ہی تھمے گی معاملات دوبارہ سے بہال ہو جائیں گے اور ایف سی کالیج کی بات کی جائے تو وہاں بھی گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں جبکہ شہر کا مطلع عبرالود ہے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے گلبرگ زہور الہی روٹ ایف سی کالیج کے طرح بھی بارش ہو رہی ہے بارش سے لاہور کنال روڈ پر ٹریفک جام ہو کر رہ گیا ہے ایف سی کالیج انٹرپاس پر گاڑیوں کی طویل کتارے لگی ہوئی ہیں جی ہاں گاڑیوں کی لمبی کتارے بھی لگ چکی ہے اور کچھ لوگوں کو زہمت بھی اٹھانا پڑی ہے بارش کی وجہ سے لیکن ساتھ ساتھ بارش جو ہے اس نے گرمی اور حبس کا زور بھی توڑ دیا ہے اور موسم اس وقت خوشگوار ہو چکا ہے لاہور کے یقیناً خوب موسم سے لطف اٹھا رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ٹرافک کے بھی کچھ لوگ کو مسائل پیش آ رہے ہیں جس کی روانی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بارش تھمڑنے کے ساتھ ساتھ ٹرافک بھی بحال ہو جائے گی اور واپس اپنی پرانی سپیٹ پر آ جائے گی گڑی شاہو ریلویسٹیشن سگیاں کے اعتراف بھی بارش ہوئی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا مطرہ اب رالود ہے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے شہر کے موسم کی بات کی جائے تو موسم اس وقت دلکش ہو چکا ہے حسین ہو چکا ہے اور شہری یقیناً موسم کو انجوائے بھی کر رہی ہوں گے اپنے اپنے انداز میں جب سے بارش سے لاہور کے نار پر بھی ٹرافک کی طویل قطاریں لگ چکی ہیں اور کچھ لوگوں کو ٹرافک کی وجہ سے زہمت بھی اٹھانا پڑ رہی ہے بلکل کچھ لوگوں کو ٹرافک کی وجہ سے زہمت اٹھانا پڑ رہی ہے لیکن ہرے بھرے درہ جو ہے وہ مزید نکھر کر سامنے آ رہے ہیں اور ترو تازہ کر دیا ہے موسم کو خوشگبار کر دیا چار چاند لگا دیا ہے بارش نے آج کے موسم کو کچھ دیگر خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہیں اور حکومت کی سنجیدگی جو ہے وہ حلقہ بندیاں ایک ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ بھی سامنے آئی ہے جبکہ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیاں ایک ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہاں الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کو ایک ہی ماہ میں مکمل کیا جائے گا مزید کیا اپٹیٹس ہیں جانیں گے کذافی برسے جی کذافی بتائیے گا دیکھیں جی بلدیاتی انتخابات کے لیے حکومت کی سنجیدگی جو ہے وہ بڑی واضح طور پر کام نے آ رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہلکا ہلکا بندیاں کرنا تھی اس کا ایک نیا شیڈول جاری کیا ہے پہلے جاری کردہ شیڈول کے مطابق ہلکا بندیاں مکمل کرنے کے لیے چار ماہ کا عرصہ درکار تھا لیکن اب چار ماہ کی بجائے ایک ماہ کے اندر ہلکا بندیاں مکمل کی جاری ہیں اور اس کے لیے تمام تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں جو نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پہلے جو ہلکا بندیاں کی جانی تھی وہ تیرہ اکتوبر تک کی جانی تھی اب یہ ہلکا بندیاں تیرہ اکتوبر کی بجائے ستائیس سپتمبر تک مکمل کی جائیں گی ستائیس سپتمبر کو فائنل لسٹ جو ہے ہلکا بندیوں کی وہ الیکشن کمیشن کے دفاتر میں آویزہ کی جائے گی جو نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ابتدائی جو فہرستے ہیں وہ اکیس اگست سے الیکشن کمیشن کے دفاتر میں آویزہ کی جائیں گی چھبیس انیس سپتمبر تک فہرستوں پر اترازات دائر کیے جا سکیں گے چھبیس سپتمبر کو اترازات سے مائنس جو فہرستے ہوں گی وہ آویزہ کی جائیں گی جبکہ ستائیس سپتمبر کو جو حتمی لسٹ ہوگی وہ فائنل الیکشن کمیشن کے دفتر میں آویزہ کی جائے گی اور اس حوالے سے لاہور کے اندر بھی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ہلکا بندیوں کی جو ہمارے پاس ہمیں بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے مطابق لاہور کی جو کل عبادی ہے وہ اس وقت ایک کروڑ سے زائد ہے اس ایک کروڑ کی عبادی کے اوپر پینتالیس چار سو پچھتر نیبر ہوت کانسلز بنائی جائیں گی اور اس کے لیے ایک تین رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے یہ تمام چیزیں ایک ماہ کے اندر مکمل کر کے الیکشن کمیشن حکومت کو گو اہیڈ دے گی اور حکومت ان حلکا بندیوں کے مکمل ہونے کے پینتالیس دن کے اندر بلدیات انکہ خوابات کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ شروع کروانے کی ہوگی حلکا بندیوں مکمل ہونے کے بعد پینتالیس دن میں پہلا مرحلہ شروع کرنا ہوگا کذافی بٹ بہت شکریہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کی تقریب کے دوران حکومتی بینچوں کے جانب سے مداخلت کی گئی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی اہتجاچن ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے اوپوزیشن نے بھی اہتجاچن ایوان سے ووک آؤٹ کر دیا اوپوزیشن نے جنڈے کی کوپیاں بھی پھار دی شور شرابہ بھی کیا نارے بازی بھی کی مچھلی منڈی بنا دیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے علیہ اکبر سے جی علیہ اکبر میاں محمد شفی کی زیر صدارت جاری ہے کہ اجلاس کے دوران خوراک کے اوپر عام بیعت کا آگات کیا گیا اس دوران پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید مرزا نے گندم اور خوراک کے حوالے سے جب عام بیعت کا آگات کیا تو ان کی جانب سے طریقہ انصاف کے عراقیات کو شدید تقرید کا نشانہ بنائے گیا جس پر حکومتی بینچیز کی جانب سے حسن مرزا کی تقریر کے دوران مداخلت شروع کر دی جس پر حسن مرزا کی جانب سے چیر کو یہ کہا گیا کہ وہ حکومتی مداخلت کو روکے جس کو پر مداخلت مزید بڑھتی گئی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی حسن مرزا کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے اتجاج کیا اور ریجنڈے کی کافیاں کھارتے ہوئے اپوزیشن نے واکورٹ کر دیا جس پر سبائی وزیر قرون رضیم شارع کا یہ کہنا تھا کہ تمام عرقین اسمدی ان کے لئے قابل اعترام ہے لیکن اگر طریقہ انصاف کی قیادت کے ساتھ یا قیادت کو جو ہے وہ سخت تنقید کا نشانہ بنائے جائے گا تو حکومت کی جانب سے بھی اسی طرح کا جواب ملے گا اسی طرح کا جواب دیا جائے گا واضح کر دیا گیا علی اکبر بہت شکریہ آپ کا اب روح کریں گے مویشی منڈی دلحظہ کی آمد آمد ہے اور شاہفر کانجرہ مویشی منڈی سچ تو گئی ہے مگر انتظامات اب بھی نامکمل ہیں بیوباری کہتے ہیں قربانی کے جانبوروں کے لئے پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے بارش سے بچاؤ کے لئے بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے بیوباریوں کے جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے عید الہزہ کی آمد ہے مگر منڈیوں کی بات کی جائے تو وہاں پر انتظامات مکمل نہیں ہیں کیا صورتحال جانگے فہد بھٹی سے جی فہد بتائیے گا اس حوالے سے جو بالکل شاہپور کانجرہ ومیشی منڈی میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر بیوباری تو خاصی تعداد میں نظر آ رہے ہیں مگر خریداروں کا اس طریقے سے رش جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا بیوباری شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بارش کا موسم ہے بارش سے بچاؤ کے لئے جانبوں کے لئے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے انتظامیہ کی جانب سے بارش سے بچاؤ کے لئے کیا انتظامات کیے جانے ہیں جانوروں کے پینے کے لئے صاف پانی تک میں اثر نہیں ہے انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں کیے گئے ایون کے بجلی کا انتظام بھی یہاں پر نہیں کیا گیا کچھ بیوباری میرے ساتھ موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں اپنے جانور قربانی کے جانور کو لے کر مگر انتظامات نہ ہونے کی ورہ سے مکمل نہ ہونے کی ورہ سے انتظامات ان کو مشکلات کا سامنا ہے کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں صاف پانی پینے کے لئے مویسر نہیں ہے آپ نے بتایا جانوروں کے لئے پینے کے لئے صاف پانی ہے تو کیسے آپ لوگ پھر یہ کام کر رہے ہیں پائی جنب بہت پرشانی یہ تھے کوئی شہینی لابدی پٹھایا تھے اگر بارش کا موسم ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو جانوروں کو بارش کے پانی سے بچانے کے لئے کیا انتظامات کی ہیں انتظامیہ نے کوئی انتظام نہیں بھائی جانب آپ خود انتظام کرنا جڑا کرنا شاہ پر ڈالے اوپر جو مرضی کرے کوئی انتظامیہ کی طرح سے کوئی انتظام نہیں انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے گے بارش ساؤ کے ٹھیک ہے فاد بٹی بہت شکریہ تفصیلات سے موشی منڈیو کے حوالے سے ہمیں آگا کر رہے تھے ایدو لزا کی آمد آمد ہے اور موشی منڈیو کی بات کی جائے تو موشی منڈیو میں انتظامات ہی مکمل نہیں ہیں پینے کا پانی تک میسر نہیں کیا گیا ہے بیوپاری بھی پریشان ہے جانوروں کو کیا پلائیں خود کیا پیئیں بارش سے بچاؤ کے لئے بھی کسی قسم کے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں جبکہ بارہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے جبکہ روزانہ کی بنیاد پر بارش بھی ہو رہی ہے اس کے باوجود کسی قسم کے انتظامات نظر نہیں آ رہے ہیں جانور بیمار بھی ہو سکتے ہیں کیچڑ کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں کرونا پہلے ہی ہے اوپر سے ڈینگی کا خطرہ بھی ہے لیکن انتظامات پھر بھی نہیں کیے گئے آگے بڑھیں گے میٹروپولٹن کارپوریشن کے گیارہ کامچور اور غیر حاصل ملازمین چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس بخاری کے نشانے پر آ گئے مویشی منٹیوں میں غیر حاصلی اور غفلت پر شوکاس نوٹس جاری کر دئیے گئے بلکل نوٹس جاری کیے گئے ہیں شوکاس اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سٹی فائٹو راہ دلشاہت حسین سے جی راہ دلشاہت بتائے گا یہ کامچور ملازمین کے خلاف مزید کیا کاروائی کی جائے گی بلکل جی کامچوری غفلت اور غیر حاضری پر بڑا فیصلہ سامنے آیا آپ کے بتائیں کہ چیف کارپیشن آفیسر سید علی عباس بخاری نے نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ گیارہ ملازمین کو شوکاس نوٹسز جاری کر دئیے ہیں آپ کے بتائیں کہ یہ وہ گیارہ ملازمین ہیں جو داتا گنج بغزون کے کنٹرولڈ ایریا میں لگائی جانے والی مویشی منڈی میں جن کو ڈیوٹیاں تفویز کی گئیں اور یہ مسلسل غیر حاضر رہے جس کی وجہ سے چیف کارپیشن آفیسر نے ایمو ریگولیشن داتا گنج بغزون اختر چوہان جو کہ موشی منڈی سگیاں کے ان چارج میں ان کی ریکمنڈیشن پر ان گیارہ ملازمین کے خلاف کاروائی کی ہے اور شوکاس نوٹسز جاری کی ہیں آپ کے بتائیں کہ ان گیارہ ملازمین کو سات روز کی مولت دی گئی ہے اگر سات روز میں جواب جمع نہ کر آگیا تو جو ہے وہ پیڈا ایک دوزار چھے کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے سید علی عباس بخاری کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ کسی صورت منڈیاں ایک چیلنج ہیں اور منڈیوں کے انقاد کے حوالے سے کسی قسم کی غفلت جو ہے وہ اور ناہلی پرداشت نہیں کی جائے گی جس کو ڈیوٹی نہیں کر رہی وہ میٹروپولیٹن کارپیشن کا حصہ نہیں رہے گا تو لہٰذا ان کو سات روز میں جواب دینا ہوگا اور ورنہ سخت تعدیبی کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی شوکاس کا جواب نہ دینے والوں کے خلاف پیڈا ایک دوزار چھے کے تحت کاروائی بھی کی جائے گی راو دلشاہت بہت شکریہ لیگی راہنما خواجہ آصف کے خلاف کینٹ ہاؤسنگ سیاہ کورٹ سکینڈل لیگی راہنما خواجہ آصف نیب لاہور میں پیش خواجہ آصف کو گیارہ بجے طلب کیا گیا مگر صبح دس بجے ہی پیش ہو گئے خواجہ آصف کو گیارہ بجے طلب کیا گیا مگر صبح دس ہی پیش ہو گئے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ تین لکنی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے خواجہ آصف سے سوالات کیے گئے اور خواجہ آصف نیب لاہور سے واپس ربانہ ہو گئے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر آل پاکستان پراویٹ سکول فیڈریشن کاشف مرزا مشتر کا پریس کانفرنس کر رہی ہیں بھائی ہم تاجر لوگ ہیں تیارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا کام کریں گے تو ملک آگے چلے گا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے جیورے تعلیم سے قوم آراستہ ہوگی لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کو تو اٹھاتے ہیں آپ ہمیشہ کہتے تھے آپ نے اپنے جلسوں میں کہا کہ میں قوم بناوں گا میں قوم بناوں گا میں سڑکے نہیں بناوں گا میں پول نہیں بناوں گا میں میگا پروجیکس نہیں بناوں گا میں قوم بناوں گا اور جتنی قوم جو بنی ہوئی تھی آپ نے تو اس قوم کو تباہ و برباد کر کے تتر بٹر کر کے رکھ دیا ہے ہاں قوم بنائیے آپ نے آپ تو قوم کا قوم کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو خدا رہا آپ ہمارے تھوڑے کو زیادہ سمجھیں تھوڑے کو زیادہ سمجھیں کیونکہ اب ہمارے پاس فر راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جب شہری عام شہری ہم عام شہری ہیں جب عام شہری حکومتوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائے کرتے ہیں تو پھر حکومتوں کی رٹ ختم ہو جاتی ہے پھر حکومتوں کی اخراقی پوزیشن ختم ہو جاتی ہے اور یاد رکھیں پھر وہ حکومتیں نہیں رہا کرتی پھر ان حکومتوں کا جانا ٹھہر جاتا ہے جو کہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے لیکن آپ ہمیں اگر مجبور کریں گے کہ ہم اس طرف جائیں کہ آئے تو ہم حکمران جگاؤ تحریک چلا رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں حکمران بھگاؤ تحریک چلانی پڑے ہمیں اس نحس پہ نہ لے کر آئیں کہ ہم حکمرانوں کے وہ بھگانے کی کوئی تحریک چلائیں بہت شکریہ آخری چیز ایک شیئر کر لوں کہ اس وقت پوری دنیا میں تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں دو سو سات ممالک میں سے ایک سو پانچ ممالک نے سرے سے تعلیمی ادارے بند نہیں کیے جن ایک سو دو ممالک نے بند کیے انہوں نے بھی جو ہے چارلیس سے پنٹالیس کنٹیج نے کھول دیا ہے ایون ہمارے ایشیا میں انڈیا ہم دیکھتے ہیں جس لنکا بنگلہ دیش چائنہ سنگاپور یا آپ کے اٹھگر بیلٹ میں ایران انہوں نے تعلیمی ادارے کھول دیئے ہوئے ایون کے دنیا میں آل پاکستان انجمن تاجران کے جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی نئی میڈ نے آل پاکستان پراویٹ سکول فیڈریشن کاشف مرزا کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس کی اور نئی میڈ نے کہا کہ ہمارے تھوڑے کو زیادہ سمجھے اب ہمارے پاس آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں اور جب عام شہری حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو حکومت کی رٹ ختم ہو جاتی ہے اور ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے لہٰذا ہمارے تھوڑے کو زیادہ سمجھا جائے سبح کافلہ ٹھوکر نیاز بیک سے سیلاب کی طرح نکلے گا جبکہ زیرو پوائنٹ کے پر ملک گھر سے تاجروں کے کافلے اکٹھے ہوں گے نئی میر کی جانت سے واضح کر دیا گیا ہے اور حکومت کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے براہ راستہ آپ کو لے چلیں گے سبائی وزیرتطلات فیاضر حسن چوہان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اپنی طرف سے کم کر ہوا اور آپ کی طرف سے سوالات زیادہ ہوں گے اور تقریباً کوئی ایک مہینے بعد پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو پچھلے چار پانچ دن سے ایک دفعہ پھر پنجاب کی سیاست کی جو چائے کی پیالی ہے اس پر طفال اٹھانے کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن اور غیر متحدہ اپوزیشن نے اور ان کے جو آگے ایکٹر اور کریکٹر اور فیکٹرز ہیں میڈیا کے اندر اور پالٹکس کے اندر انہوں نے وزیرالہ پنجاب سردار اسپان پوزدار صاحب کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اپنی پراپاگینڈا کیا اور پچھلے ایک ماہ سے آپ کو سلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی غیر متحدہ اپوزیشن کس کس انداز سے پاکستان کی وفاقی حکومت اور صبائی حکومت کے اوپر مختلف قسم کی دشنام ترازی الزام ترازی کرنے لگی ہے اس کا جواب دینا مقصود ہے میں حسب سابق جساں میرا ایک عوامی سٹائل ہوتا ہے آج کی پریس کارفرس ہنڈڈ پرسنٹ میرا ایک عوامی انداز سے ہے تاکہ جو عوام ہیں ان کو ایک چیز سمجھ آسکے کہ یہ غیر متحدہ اپوزیشن اور آل پاکستان لوٹمار اکسوسیشن کر کیا رہی ہے اور یہ چاہتی کیا ہے سب سے پہلے تو آج میں حسب سابق ایک دفعہ پھر کٹیگورکلی یہ بات کلیر کر دوں پچھلے بائیس مہینوں میں قریباً بائیس دفعہ پریس کارفرس کر کے یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار صاحب انشاءاللہ پانچ سال صوبہ پنجاب کے وزیراعلا رہیں گے اور نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں میں تو کم از کم بائیس دفعہ بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ تقریباً بیسیوں دفعہ مختلف قسم کی سٹیٹ میکس کے ذریعے سے یہ بات کلیر کر چکا ہوں لیکن غیر متحدہ اپوزیشن کی آتماؤں کو شانتی نہیں ملتی اور ان کے پاس کرنے کو اور کام بھی کوئی نہیں ہے ویلے ہیں بلکل فارغ البال کرپشن کا بھی آج کل کوئی ان کے پاس ایکٹیویٹی اور ماحول نہیں مل رہا ان کو جو ان کی مرغوب اور محبوب مشکلہ تھا تو انہوں نے اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو اور اپنے ایم ایم پی ایس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ایک دھکوصلہ ہر ایک مہینے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو جنابے والا بلکل کلیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا سو فیصد اعتماد اور اتفاق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر موجود ہے اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بڑے شوک سے بڑے ولولے سے بڑے جذبے سے بڑے تزک سے بڑے احتشام سے بڑے جاہو جلال سے بڑے اعتماد کے ساتھ اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ سورہ بلوچستان پچھلے دو دن سے وہاں پر موجود تھے پنجاب کی طرف سے تافتان کے اندر ایک بہت بڑا ہسپتال ہم نے پنجاب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے وہاں پر پنجاب کے خرچے سے جناب ایک گڑویل جسچر میں ایک بھائی چاہ رہے ہیں اور ایک بڑا بھائی پنجاب کو جو ہے وہ شو کٹے ہوئے ہم نے وہاں پر بنیاد رکھی سردار عثمان بزدار صاحب نے اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں اور اپنا کام بڑے اعتماد سے کر رہے ہیں تو یہ آج بالکل میں کلیر آپ کے سامنے رگوں اور ان کے اعتماد کا عالم یہ ہے کہ آئی آر آئی ایس انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے کوویڈ نائنٹین کے خاتمے کے حوالے سے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی پرفارمس کو بہترین قرار دیا گلف نیوز نے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی کرونا وائرس کے خلاف جو جدو جہود ہیں اس کو خراج تحسین پیش کیا اور کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے جو سو دن ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چودہ جنوری دو ہزار جنہ دو ہزار بیس سے لے کے آج تک یہ جو آٹھ مہینے ہیں پنجاب کے کسی بھی صوبے کے وہ واحد چیف منسٹر ہے جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ آکے سارے معاملات کو ڈیل کیا پچھلے سال بھی اٹھارہ ارم روپے کا ہم نے ریلیف دیا ٹیکس ریلیف اس دفعہ جو بجٹ دیا اس میں بھی ہم نے میں کہتا ہوں کہ تاجر دوست چھپن ارم روپے کا ٹیکس ریلیف دیا اور اس وقت میں موٹی موٹی چیزیں جو بتا دوں جو صرف پچھلے دو مہینوں کے اندر صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بڑے احسن انداز سے پنجاب کے اندر ہم نے کی پاکستان میں پہلا انڈر گراؤنڈ وارٹر سٹوریج انڈر گراؤنڈ لاہور کے اندر کہ لاہور کی عوام پچھلے چالیس سالوں سے ایک ڈراما دیکھتی تھی اور خصوصاً جو پچھلے دو ٹینئور تھے نام نے ہاتھ خادمے آلا ہر پر ساتھ میں جو ہے وہ انڈیانا جانز کی ٹوپی پہن کے ہاتھ میں چھتری پکڑ کے کالے لانگ لوٹ پہن کے کیمرے لے کے جناب لکشمی چوک لارس پروڈ مال روڈ اور فلاں پہ نکل آتے تھے اور پانی جناب تین تین فٹ کھڑا ہوتا تھا اور اس کا کوئی حل نہیں نکالتے تھے صرف ڈرامے بازی ہوتی تھی انگلی سے اشارے سے کوئی واسا کا ایک ڈریکٹر ڈپٹی ڈریکٹر جناب محتل کر دیا جیسے کیمرے بند ساری کی ساری پرفارمز چھوز پھوز ختم فش ٹھیک ہے جی خلاص اور دوبارہ مڑ کھوتا ہوتا ہی جناب توہے میں ہوتا تھا اور ہر دفعہ جناب لاہور کے اندر لوگ روتے پیٹھتے تھے پرساتھ میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق ہم نے سٹارٹ لیا پنجاب کے اندر پہلا انڈر گراؤن وارٹر سیورج وہ جناب ہم نے لارنس روڈ پہ باغے جناب میں آج سے کچھ دنوں تک کمپلیٹ ہو رہا ہے گیارہ لاکھ گیلن پانی جو بارش کا پانی زائع بھی ہو جاتا تھا اس کی تباہکاریاں بھی ہوتی تھی اور اس کے نقصانات بھی ہوتے تھے وہ آج سے چھ سات دن پہلے تک کمپلیٹ ہوگا اس کے علاوہ اور کئی لاہور شہر کے اندر ہم نے جناب اس کو سٹارٹ لینا شروع کیا ہوا ہے اور پورے پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیں ویجنل ہیڈکوارٹر وہاں پہ یہ کنسپٹ لے کے آ رہے ہیں کیا یہ بزدار صاحب کا کام اور ویجن نہیں پھر اس کے علاوہ آج کی رپورٹ آپ کو دے دوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا سوچ اور سکول اپ تھوڑ تھا جس کے تحت ان کو ایک سپیشل ریلیف دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے ای خدمت مراکس ای سرویسز سینٹر ان کا آغاز کر دیا ہے اور چار سرویسز لقشے کی فرامی ہو گئی زمین کی تبدیلی ہو گئی اور اس کے علاوہ باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ہاؤسنگ سکیموں کے لیے جو نامنظوری ہے اور این نو سیز ہے تیس دن پنتالیس دن اور ستر دن کا ٹائم پریڈت ہے کر کے ای مراکس قائم کیے ہیں کہ تاکہ ایکسپیڈائیٹ ہو کام اور کنسٹرکشن کا بزنس کنسٹرکشن کا انڈسٹری جس میں مزدور بھی ہے جس میں لیبر کے بیسیو جناب کمپورنٹس شامل ہیں اور پیشے شامل ہیں وہ سارے کے سارے اس پر فیسیلیٹیٹ ہوں گے کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے اور بڑے اتماعات کے ساتھ جناب صدار عثمان بزدار صاحب یہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے آپ کی جناب یہ موبائل ارازی ریکارڈ سینٹرز موبائل ارازی ریکارڈ سینٹرز کا کنسٹر دیا مزیر پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نے اس کو ابھی یہ لیٹس جو میں آپ کو پچھلے دس پندرہ دن کی جناب ایکٹیوٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو پتانے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پورے اعتماعات کے ساتھ اچھلے کودے بغیر یہ سامنے پڑے ہوئے مائک کو جناب اس طرح اس طرح کیے بغیر اور پھڑکنے تھرکنے کے بغیر اور میڈیا کے اندر اپنے بڑے بڑے تھوپڑے ایڈز کے اوپر لگائے بغیر وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ اور بڑے ہی اتمنان کے ساتھ اور بڑے ہی پولائٹلی وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور بہترین آوان کے خدمت کر رہے ہیں اور پنجاب کے اندر باقی ان کی ٹیم بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہے تو اس وقت میں ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا کے اور پولٹکس اور خصوصاً آل پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن جس کا ایک نیا نام میں نے دیا ہے غیر متحدہ اپوزیشن میں ان سے گزارش کروں گا جنابے والا صبح وزیر تیلات فیصل سنچوہان نیوز کان فیصل کر رہے ہیں حاضر ہوں گے بریک کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے پنجاب اسمبلی کے جلاس پیپس پارٹی کے پارلیمائی لیڈر حسن مرتضی کی تقریر کے دوران حکومتی بینچوں نے مداخلت کی اور پیپس پارٹی کے پارلیمائی لیڈر سید حسن مرتضی احتجاجن ایوان سے واک آؤٹ کر گئے اپوزیشن نے بھی احتجاجن ایوان سے واک آؤٹ کر دیا اپوزیشن ایجنٹے کی کوپیاں بھی پھار دیں جبکہ شروع شرابہ ہوا ناری بازی بھیگی گئی پیپس پارٹی کے پارلیمائی لیڈر سید حسن مرتضی کا ایوان میں اظہار خیال انہوں نے کہا کہ گندوں میں ایکسپورٹ کرنے والا ملک گندوں میں امپروپ کر رہا ہے انجاب کے قسم سے گندوں کی سپورٹ قیمت نہیں دی جا رہی قوم کی میمار ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے پانچ ماہ سے فنٹنگ اور تنفاہ نہ ملنے پر پیپ پارٹنر کی اصافت کا پریس کلپ کے باہر احتجاج بلکل احتجاج کیا جا رہا ہے سعید احمد سعید بتائے گا احتجاجی مظاہرین کیا مطالبات کر رہے ہیں قوم کے ممار ایک مرتبہ پھر سرکوں پر آ چکے ہیں پیپ پارٹنر شپ کے تحت چلانے چاہے والے پنجاب پر کے جو استازہ اکرام ہے وہ لاہور پریس لپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ استازہ جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے نہیں بلکہ ان بچوں کے حق کے لیے جو کہ مصفت طبقے سے تلکھتے تھے پیپ پارٹنر شپ کے تحت پڑھاتے تھے بھی پڑھتے بھی تھے ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے کچھ خواتین استازہ موجود سے بات کریں کہ جی میڈم کافی تینوں سے آپ سرکوں پر موجود ہیں آج پیس لپ میں آپ آگئی ہیں اصل مطالبہ کیا ہے حکام بالا سے اور کیا مقفیہ آپ کے سوالے سے ہمارا جو ہے اصل مطالبہ یہی ہے کہ جو چھ ماہ سے ہماری پیمرٹس روکی ہوئی ہیں وزیر تعلیم نے ناجائز طور پر وہ ہماری پیمرٹس ریلیز کی جائیں کیونکہ جب تک ہمیں پیمرٹس نہیں ملیں گی ہم جو چار لاکھ حساتزہ ہمارے سکولز پر پڑھا رہے ہیں ہم ان کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے اور جب ہم ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو بتیس لاکھ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگے گا اور وہ سکول بند ہو جائیں گے جو کہ اس گورنمنٹ کا منشور تھا کہ ہم تعلیم کو عام کریں گے لیکن اس وزیر تعلیم کی بلکل تعلیم دشمن پولیسیوں کی وجہ سے آج جو ہے یہ سکول بند ہونے بلکل یعنی تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں پیف جیسا شفاف آدارہ جس کی مثال پوری دنیا دیتی تھی ورلڈ بینک دیکھتا تھا اس ادارے کو ان لوگوں نے بلکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہماری پیمرز جو ہیں وہ ریلیز کی جائیں اور جو نجائز کٹوٹیاں کی گئی ہیں وہ بھی ہمیں دی جائیں نجائز کٹوٹیاں اور پیمرز کے لئے یہاں پڑھائیں مختصر بتا دیجئے گا مطالبہ کیا جا رہا ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کٹوٹیوں کو واپس لیا جائے سعید احمد بہت شکریہ آپ کا ویلکم بیک ہائی کورٹ میں ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر نے ریگلر نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر عدالت میں پیش ہوئے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ملک شف سے جی ملک شف ہر ہی کورٹ میں ڈی جی ریسکیو ڈول وان ڈول ٹو ڈاکٹر ازوان نصیر کی مستقلی کے حوالے سے کیس کی سمات ہوئی ہے اور عدالت نے فریقین کے وقلہ کے دلائل مکمل ان کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسی بارے سے ہم بات کریں گے ڈی جی ریسکیو پنجاب امرجنسی ڈاکٹر ازوان نصیر سے ڈاکٹر سا بتائیں کہ آپ کے بارے میں تو سب لوگ بڑی اچھی رہ رکھتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا آپ کو اس میں جو میں کیا کہیں گے سوالے سے آپ کورٹ میں بھی بجی مہارا کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو ہم اچھی سے اچھی سیروسز پروائیڈ کر سکیں اور اسی وجہ سے جب کاؤنسل نے فیصلہ کیا ہنڈر اینٹی فائیو آفیسز اور پانچ ہزار چھ سو ہمارے ملازمین جو ہیں وہ ریگولرائز ہوئے دوہزار دس میں جس میں ریگولرائزیشن میری بھی پروو ہوئی تھی مجھے افسوس ہے کہ مجھے کورٹ پہ آنا پڑا اتنا کچھ کام کرنے کے بعد اگر یہ آپ کا ریوارڈ ہے تو مجھے اس پہ دکھ بھی تھا اور افسوس بھی تھا اور مجھے مجبوراں پھر اس وجہ سے کورٹ کا رجوع کرنا پڑا یہ سب لوگوں کو دکھ ہے کہ جو اچھے فیصل ہوتے ہیں ان کو عدالتوں میں نہ آنا پڑے ان کو محکمہ ایوارز ہے پبلک ایوارز ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ایوارز نہیں ملا ان کو جو آپ کو جزہ ترام ڈپارٹمنٹ نے دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا اب یہاں پہ آپ کا کیس کیا تھا کیا آپ نے گراؤنڈز کیا اختیار کی جی گراؤنڈ بڑے سمپل سے ہیں کہ دیکھئے جو ہمارا کونسٹیٹوشن آف پاکستان ہے وہ آپ کو یہ دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو اور خاص طور پہ جب ایک سرویس کا ایک بانی ہے تو اس کے اگنس تو بلکل ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو جب ایک بانی اور اس کے ساتھ بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے پلواکت اتنا ہے دیکھتے رہیں صرف اور سیپ سیٹی فائٹو